السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی ونسلیم على رسولہ الكریم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تجتنبو کبائر ما تنہونا عنہ نکفر عنکم سیئیاتکم وندخلکم مدخلا کریمہ صدق اللہ مولانا العظیم محترم سامعین درس حدیث کے اس سلسلے میں گناہ کبائر کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے اس سے پہلے حسد کے حوالے سے گفتگو ہوئی جس کا وہ پہلا پانٹ تھا آج دوسرا پانٹ ہے میں نے بتایا تھا کہ حسد ایسی بیماری ہے کہ جو سب سے پہلے وجود میں آئی شیطان کو بھی آدم علیہ السلام کے منصب اور مراتیب سے حسد ہوا اور اسی حسد ہی کی وجہ سے زمین پر پہلا قتل ہوا کہ آدم علیہ السلام کے دونوں سامزادے قابل و حابل قابل نے حابل کو قتل کیا سب اس حسد کی وجہ سے کہ جو قابل کے ساتھ بیٹی پیدا ہوئی تھی حضرت حوال کے یہاں اقریمہ وہ خوبصورت تھی آدم علیہ السلام کی شریعت میں یہ تھا کہ جو بچے جڑوا پیدا ہوتے تھے ایک لڑکا اور لڑکی تو نکاح کا اصول یہ تھا کہ ان کا آپس میں نکاح حرام اور آگے پیچھے کے حمل سے جو بچے رہتے تھے ان کا آپس میں نکاح ہو سکتا تھا قابل کے ساتھ جو اقریمہ پیدا ہوئی وہ خوبصورت تھی حابل کے ساتھ جو لوازہ پیدا ہوئی وہ اتنی جو ہے حسین نہیں تھی قابل اس پہ راضی نہیں ہوا دونوں کو قربانی کا حکم دیا حضرت آدم علیہ السلام نے اور اللہ تعالیٰ نے حابل کی قربانی قبل فرمائی دیسا کے چھٹے پارے میں ہے محبوب ان لوگوں کو آدم کے دونوں بیٹوں کا قصہ سناو کہ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں قربانی کا حکم دیا اللہ نے ان میں سے ایک کی قبل فرمائی اور دوسرے کی نہیں تو جب قابل کی قربانی قبل نہیں ہوئی تو اس نے حسد کیا کہ بس میں اب اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا اور حضرت حابل کو شہید کر دیا یہ چیز کہ یہ فنہ کے پاس کیوں ہے یہ فنہ کے پاس کیوں ہے یہ چیز اتنی خطرناک ہے اتنی خطرناک ہے کہ یہ ایک بیماری کے بیماریوں کو جنم دیتی ہے اس سے بغض ہے عداوت ہے دشمنی ہے غیبت ہے برائی ہے وہ ساری چیزیں اس سے جو ہے پیدا ہوتی ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے حسد یہ نہیں ہے کہ بھئی عام آدمی کو ہو حسد میں سب سے زیادہ کون مبتلا ہوتا ہے امام غزانی رحمت اللہ تعالی من حجر عبدین میں فرماتے ہیں کہ وَمَّا الْحَسَدِ فَإِنَّهُ یہ ایک ایک ایسا خطرناک مرض ہے کہ جس میں عام لوگ اور جاہی لوگ تو کیا بہت سے علماء اور عبادت گزار حضرات بھی مبتلا ہیں یہاں تک کہ اسی بیماری نے ان کو ہلاک کر دیا اور آگ میں داخل کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا آقا فرماتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّ الْحَسَدِ امہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ سِتَّتُن يَدْخُلُنَ النَّار بِسِتَّتِن الْعَرَبُ بِالْعَسْوِيَتِ وَالْعُمْرَاءُ بِالْجُورِ وَالْدَحَاقِينُ بِالْقِبرِ وَالْتُجَّارُ بِالْخِيَانَتِ وَأَهْلُ الرَّسَاتِكِ بِالْجَهَلِ وَالْعُلْمَاءُ بِالْحَسَدِ فرمایا حسد کی وجہ سے چھے لوگ جو ہے وہ جہنم میں جائیں گے ان میں سے پہلے اہلِ عرب وہ عصویت کی وجہ سے چھے لوگ جو ہے جہنم میں جائیں گے اہلِ عرب عصویت کی وجہ سے اور مالدار عمراء حکام ظلم و زیادتی کی وجہ سے چودری لوگ تکبر کی وجہ سے دیہاتی جہالت کی وجہ سے اور بزنس مین خیانت کی وجہ سے اور علماء حسد کی وجہ سے یہ چھے لوگ جو جہنم میں جائیں گے اس میں اخیر میں فرمایا کہ علماء یہ حسد کی وجہ سے اور علماء کا دوزق میں جانا ہی اس حسد کے منوس ہونے کو بتاتا ہے تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے بچیں اور ایک دوسری حدیث میں فرمایا کہ حسد جو ہے وہ پانچ چیزوں کو پیدا کرتا ہے حسد کنسی چیزوں کو پیدا کرتا ہے پانچ چیزوں کو اس سے پانچ بیماریاں دوسری پیدا ہوتی ہے سب سے پہلی بیماری افساد و طاعت کہ اس سے عبادتیں برباد ہو جاتی ہیں نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسد یا قل الحسنات کما تا قل النار الحتب حسد نیکیوں کو ایسے خوا جاتا ہے جیسا کہ آگ لکڑی کو خوا جائے اور دوسری خرابی فعل المعاصی والسرور علی مقال وحب بن منبع فرماتے ہیں دوسری خرابی امام غزالی فرماتے ہیں حسد سے یہ ہے کہ وہ گناہ اور برائیوں کو الگ الگ جنم دیتا ہے جیسا کہ حضرت وحب بن منبع فرماتے ہیں کہ حسد کرنے والے کی تین نشانیاں ہیں کون کونسی یتملقو اذا شہیدہ ویغتابو اذا غابہ ویشمتو بالمصیبت فرمایا حسد کرنے والے کے اندر یہ تین نشانیاں دیکھ لینا ایک تو وہ ہے کہ جب وہ سامنے آتا ہے تو چاپلوسی کرتا ہے پیٹ کے پیچھے غیبت کرتا ہے اور دوسرے کی مصیبت پر خوش ہوتا ہے امام غزالی فرماتے ہیں کی حسد کی برائی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ بندہ قرآن پاک کیس آیت پر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے حسد جیسی بھی مادی سے پناہ مانگنے کا حکم فرمایا اور حاسد کے شر سے حسد کرنے والے کے شر سے جو ہے پناہ مانگنے کا حکم فرمایا فرمایا وَمِن شَرِ حَاسِدِينَ اِذَا حَسَد اور حسد کرنے والے کے شر سے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں جب وہ مجھ سے جلے اور حسد کتنی بری بیماری ہے اور اس سے کتنا بڑا فتنہ ہوتا ہے وہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ شیطان جو ہے اس نے سب سے پہلے حسد کیا حسد کی تیسری خرابی وہ یہ ہے فرمایا تیسری خرابی حسد سے یہ ہے کہ بلا فائدہ غم اور تھکن محسوس ہوتی ہے ساتھی ساتھ گناہ اور معصیت بھی جیسا کی حضرت عبدالعب نے سماق رحمت اللہ تعالیٰ نہیں فرماتے ہیں کہ میں نے حسد کرنے والے سے بلکر ایسا ظالم شخص نہیں دیکھا جو مظلم کے ساتھ مشابت رکھتا ہے حسد کرنے والا مگر کسی اس کے ہمیشہ رنجیدہ طبیعت پریشان خیال اور ہمیشہ کے غم اور رنج میں مبتلا رہتا ہے بس اسے یہی رنج کھائے جاتا ہے کہ فنہ کیوں ترقی کرتا ہے فنہ کیوں ترقی کرتا ہے اور حسد سے چوتھی بیماری یہ پیدا ہوتی ہے عمل قلب حتی لا یقادو یف ہمو حکمن من احکام اللہ تعالیٰ چوتھی خرابی یہ پیدا ہوتی ہے کہ دل اندہ ہو جاتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کو آدمی یعنی حسد کرنے والا نہیں سمجھتا حضرت سفیان سوری رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمیشہ خاموشی کو اختیار کرو تم تقوی کے مالک ہو جاؤ گے اور دنیا کل لالچ کرنے والا اور حرص کرنے والا نہ بنو تو پھر تم فتنوں سے محفوظ ہو جاؤ گے اور تانو تشنی کرنے والے نہ بنو اگر ایسا نہیں کرو گے تو لوگوں کی تنقید سے محفوظ ہو جاؤ گے اور حسد کرنے والے نہ بنو اگر ایسا نہیں ہوگا تو کیا فائدہ ہوگا فرماتے ہیں تمہارا دماغ تیز ہوگا اور پانچویں خرابی حسد سے یہ پیدا ہوتی ہے الحرمانو والخزلان یقادو یسفرو بمرادن وینسرو علا دووین فرمایا پانچویں خرابی حسد سے یہ ہوتی ہے کہ زلت و رسوائی ملتی ہے حسد کرنے والا اپنی مراد میں کامیاب نہیں ہوتا اور نہ کسی دشمن پر غالب آتا ہے حضرت حاتیم عصم رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں کی کینہ پرور کبھی دنداد نہیں ہوتا عیب نکالنے والا عبادت گزار نہیں ہوتا چگل خور کو امن و سکون حاصل نہیں ہوتا اور حسد کرنے والا شخص کبھی کامیاب نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ ہمیں اس بیماری سے محفظ فرمائیں آگے انشاءاللہ تعالیٰ اس کا علاج اور اس کے تعلق سے اور باتیں بتائی جائیں گے